بسم اللہ الرحمن الرحیم خاتر وزرات میں ہوں اخترف باس اور آپ سب کو میرا اسلام پہنچیں بعض چہرے لڑکیوں کے ہوں لڑکیوں کے ہوں بڑوں کے ہوں یا بڑی خواتین کے ہوں انتے قجیب سی شرمندگی بیٹھی نظر آتی ہے یہ شرمندگی کیوں ہوتی ہے ابھی انہوں نے کوئی غلطی بھی نہیں کی ہوتی کوئی گناہ نہیں کیا ہوتا پر جب کسی سے انجان آدمی سے ملتے ہیں یا اپنے لوگوں سے ملتے ہیں تو ایک جیپنا جسے کہتے ہیں وہ ان کے چیرے پر بیٹھا ہوا ہوتا ہے آنکھیں ان کی یعنی کچھ لوگوں کی مسکرہت کسیانی سے ہوتی ہے ان کی آنکھیں عجیب لوگوں کو آوائیڈ کرنے والی ڈری ہوئی اہمکانہ سی اور کبھی کبھی تو آپ کو دیکھ کر ان پر ترس آنے لگتا ہے یہ واقعہ کسی لڑکی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کسی لڑکے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور کسی بڑی شادشت عورت کے ساتھ بھی اور کسی اچھے خاصے جاب کرنے والی آدمی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے انفیٹ اس کا تعلق اس عمر کے ساتھ نہیں ہے اس کا تعلق جو سامنے والا آپ کا مہمان ہے یا جس کو آپ اٹینڈ کرنے گئے ہو وہ یا جس کو آپ انٹرویو دینے گئے ہو وہ یا جو آپ کے گھر ملنے آیا ہے وہ جو آپ کے ساتھ کھانا کھایا ہے وہ یا جس کی دعوت میں آپ گئے ہیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی بڑی تقریب میں گئے ہوتے اور وہاں بہت سارے جان لوگ ہوتے ہیں کچھ نون ہوتے ہیں کچھ انون ہوتے ہیں کچھ معروف ہوتے ہیں مشہور ہوتے ہیں اب آپ کا من کر رہا ہوتا ہے ان کے ساتھ انٹریکشن کرنے کو ان کے قریب ہونے کو ان کے ساتھ بات کرنے کو پر آپ جن آنکھوں سے ان کو دیکھ رہے ہوتے ہو وہ شرمندگی سے بھری ہوتی ہیں یہ صدمہ اگر آپ کو اپنے کسی عزیز پیارے کی وجہ سے ہو تو بھی برا لگتا ہے پر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی اور کو یہ صدمہ آپ کی وجہ سے پہنچے آپ کے میاں کو پہنچ سکتا ہے آپ کے بچوں کو پہنچ سکتا ہے اور خود آپ کی بیوی کو جو سب سے مزدار تجربہ مجھے ہوتا ہے اور بار بار ہوتا ہے جب کوئی لڑکی اپنی والدہ کے ساتھ میرے پاس آتی ہے اور چونکہ وہ اسی والدہ کے ساتھ اس نے اتنا لمبا جیون بتایا ہوتا ہے یہ بائیس سال ہو سکتا ہے یہ بتیس سال ہو سکتا ہے یعنی ان سالوں میں ذرا دو چار سال آپ آگے پیشے کر لیں پر یہ ہر عمر میں ہوتا ہے اچھا انہوں نے اگر چہرے پہ اتنا سا نکاب لیا ہوگا تو میں جب ان سے کہوں گا کہ بیٹا اپنا تعریف کرائیے تو وہ فوراں اپنی ماں کی طرف دیکھے گی اچھا ماں کہے گی ہاں بتاؤ تمہارا نام آئیشہ ہے تو وہ پھر بتائے گی آئیشہ آگے کوئی ایک جملہ نہیں کہا ہے میں پوچھوں گا عمر کتنی تو پھر اپنی ماں کی طرف وہ بالکل جسے بندہ جھیپا ہوا ہوتا ہے ڈرہ ہوا خوف زدہ سہمہ ہوا اچھا یہ جو چہرے پہ بیچارگی اور یتیمی ہوتی ہے یہ اتنی نمائع ہوتی ہے کہ آپ سوچیں اگر اس لڑکی کو دیکھنے کے لیے کوئی رشتہ آئے گا وہیں ریجیکٹ کر کے چلا جائے اس لڑکے کو دیکھنے کے لیے اس کے لڑکی کو ریجیکٹ کر کے چلے جائیں گے انفیکٹ یہ کئی سارے پہلو ایسے ہیں جو مجھے لگتا آج ہمیں ڈسکس کرنے چاہیے تاکہ آپ اپنا جائزہ بھی لے سکو کہ آپ نئے لوگوں سے ملتے ہوئے کتنا کانفٹیبل ہوتے ہو اور کتنا شرمندہ ہوتے ہو یہ شرمندگی بے معنی ہے اس شرمندگی کا کوئی معنی نہیں ہے اس شرمندگی کا کوئی جواز بھی نہیں ہے دیکھیں اس سے پہلے آپ کے اس سے ملے ہو اور آپ نے کہنا کچھ تھا کہا کچھ دیا ہو سکتا ہے پر یہ کب ضروری ہے کہ آپ ہر دفعہ وہی غلطی دھراؤں گے یعنی وہ غلطی بار بار تب دھرائی جا سکتی اگر آپ کی سمجھ پوری نہ ہو اگر آپ نہ سمجھ ہو اگر آپ نارمل نہ ہو اب نارمل ہو تو یہ چیزیں تو نہیں ہیں آپ کے ساتھ اب جو مسئلہ ہے یا تو آپ کے اندر چلیں ہم سوچ لیتے ہیں کہ خود اعتمادی کی کمی ہے ٹھیک ہے جو کانفیڈنس ہے یہ آپ کے آنکھوں میں روشنی نہیں دے سکتا آپ کے وجود کو کھڑا تو کر سکتا ہے پر بولنے کے لیے جو جرت چاہیے جو ہمت چاہیے جو حوصلہ چاہیے یہ کسی ایسے کونے سے پانی نکلتا ہے جو میٹھا ہوتا ہے اور یہ کونے آپ کی ماں کا ہو سکتا ہے یا باپ کا کھوڑا ہوا ہو سکتا ہے اگر آپ اپنی ماں کے بہت زیادہ شیڈو میں ہیں اور مجھے تو کبھی کبھی ماں کو کانسلنگ سیشن سے اٹھا کے باہر بھیجنا پڑتا ہے کیونکہ بچی ان سے پوچھے بینا یا ان سے دیکھے بینا کوئی ایک جملہ کہنے کو تیار نہیں ہوتی یہ بچیاں بی ایس کر کے آتی ہیں یہ بچیاں سمٹائم آپ سوچئے ایف ایسی کر کے میڈیکل کولی میں جانے والی ہوتی ہیں پر ان کی ماںیں ڈر کے مارے لے کے آتی ہیں کہ وہاں جا کے تو ان کو ہر کوئی کھا جائے گا انفیکٹ ماں کا یہ ڈر بیجا نہیں ہوتا جب آپ کی آنکھ میں اعتماد نہیں ہوتا جب آپ کا دل ڈر سے خوف سے سہما ہوا ہوتا ہے کسی موقع پہ آپ سے کوئی غلطی ہوئی تھی تو آپ نے اس کو موٹا سا کر کے لکھا ہوا کہ I'll do it again I'll repeat it again سو جب بھی آپ یہ سوچو گے اور کرو گے تو وہ غلطی آپ سے ہونے کا امکان ہوتا ہے پھر آپ اپنا اموہ بند کر لیتے ہو پھر ایک وقت آتا ہے کہ آپ سوچیں مجھے انگلی کھڑی کرنی پڑتی ہے کہ اگر آپ مجھے دیکھنے سے اعتراض کر رہے ہو شرما رہے ہو لیکن اپنی ماں کو دیکھنا بند کرو اس انگلی کو دیکھو تو انگلی یہاں ہوگی تو کم از کم آپ کا آئی کانٹیکٹ ہونا تو اپنی بیٹیوں کو اور بیٹوں کو جب وہ بیٹھے بات کر رہے ہو کسی مہمان کے آنے پر کسی کے ساتھ بھی تو براہ کرم اس بات کو ضرور چیک کیا کریں کہ کھانا کھاتے ہوئے کھانا کھلاتے ہوئے جب بھی نئے لوگوں کے ساتھ ہم عمروں کے ساتھ اپنے بڑوں کے ساتھ بیٹھیں تو اس وقت وہ انٹریکٹ کیسے کرتے ہیں ریکٹ کیسے کرتے ہیں ریفلیکٹ کیسے کرتے ہیں جب جب آپ اس چیز کو محسوس کریں تو آپ کو دنیا کا ہر کام چھوڑ کے پہلے اس کو توجہ دینی چاہیے کہ دیکھیں آپ کے بیٹے اور بیٹی کی جو مارکیٹ ہے تو اس کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے سمٹرائم جن کے بڑے اس بات کا خیال نہیں کرتے لوگوں کے سرکاری نوکییں لگ جاتی ہیں سفارش کی وجہ سے یا پیسی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے لیکن they are unable to face the people نہ اپنے بوسز کو فیز کر سکتے ہیں نہ اپنے ہم اثروں کو کولیگز کو پیر کو فیز کر سکتے ہیں جو پبلک ڈیلنگ پہ بیٹھتے ہیں تو انفیکٹ وہ ایسے جھمپے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان پہ ترس آنے لگتا ہے ایسے لوگوں کو سب سے پہلے تو ان کی عزت نفس کو بیدار کرنا بہت ضروری ہوتا ہے ان کے اندر سیلف کانفیڈنس پیدا کرنا بہت ضروری ہوتا ہے ان کے اندر وہ ایک خود ہی ہوتی ہے خودداری ہوتی ہے اس کا حساس بھی جگانا بہت لازم ہوتا ہے کہ بابا لوگ تم کسے کم نہیں ہو نہ تمہیں ابنارمل ہو نہ تمہیں عقل کی کمی ہے نہ تمہیں کسی علم کی کمی ہے پر کمی جس بات کی ہے وہ حوصلے کی کمی ہے کمی جس بات کی ہے تمہارے اندر وہ جو ڈرک ہی بیٹھا ہوا ہے اس کو دمانے کی مارنے کی کمی ہے اب جس بات کو تم ڈر کے سہمتے ہو اس سے خوفزدہ ہو جاتے ہو اور سوچتے ہو کہ میں کیا غلطی کروں گی اور کیا غلطی کروں گا اور سامنے والا کیا کہے گا اچھا ممکن ہے کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کا رنگ ساملا ہو آپ کا قد چھوٹا ہو یا بڑا ہو یعنی آپ فیزیکلی کہیں چھوٹے موٹے پرابلم میں ہو تو اگر آپ کسی پرابلم میں ہو اگر آپ کو کسی نے دو تین دفعہ کہا ہے کہ کسی چیز میں تھوڑا سا آپ کا ڈیفیکٹ ہے تو اے میرے پیارو یہ وہ وقت ہے جب آپ کو ڈٹ کر ہمت کے ساتھ اس کمی کے اوپر بیٹھ جانا ہے اس لیے کہ جو کمی والے ہوتے ہیں وہ سمجھوتا اگر کر لیں تو مارے جاتے ہیں پھر تو کمی ان کے ساتھ مسطق جینے لگ جائے گی اور اگر آپ اس سے بہتر کمیلیکیٹ کرنے لگ جاؤ آپ کے آنکھیں روشن ہو جائیں آپ کے جملے اتنے خوبصورت ہو جائیں کہ سامنے والا سننے لگ جائے آپ کا علم بولنے لگ جائے میں کبھی کبھی ایسے اپنے مہمانوں سے اپنے بارے میں اگر آپ سوچو گے تو خوبصورتی کوئی جنریٹ ہوگی یا اندر سے کریٹ ہوگی پھر میں ان سے کہتا ہوں کہ مجھے کوئی ایک سوال کرو ظاہر ہے وہ سوال لاہور میں ریل کی پٹھلیوں کے بارے میں نہیں ہوگا وہ اورنیٹین پر خرچے کے بارے میں نہیں ہوگا انہار کے لیے میں کتنے لوگ جاتے ہیں that's not my concern سوال جب آپ کر رہے ہوگے تو میرا concern یہ ہوگا کہ جس موضوع میں ہم سیشن لے رہے ہیں اس کے والے سے آپ سوچ کے کیا آئے ہو وہ سوال کرو ان میں سے 99% لڑکیاں اور لڑکے جو graduate ہوتے ہیں master degree holder ہوتے ہیں they are unable to ask a single question that's the level of their knowledge that's the level of their trust that's the level of their understanding in fact جب آپ یہ کرتے ہو تو پھر ماں اس کو دور کرنے کی بجائے آپ کے اوپر مرغی بن کے بیٹھ جاتی ہیں اور آپ کو چوزہ بنا لیتی ہیں دیکھیں چوزہ بنی کی عمر ہے آج 4-5 سال کے ہوں تو چوزے ٹھیک ہیں لیکن جب آپ 8-9 سال میں چلے گئے تینیج میں چلے گئے پھر بڑے ہو گئے پھر آپ کی شادی کی عمر گزرنے لگ گئی یعنی آپ شادی کی عمر چوزے بڑے ہو گئے تو اب آپ چوزہ بنو یا چوزی بنو تو اس پر لوگ آپ کا مزاق اڑائیں گے آپ ان کا فرس چوائس سیکنڈ چوائس تھرڈ چوائس بھی نہیں بنو گے سو پہلا کام یہ کیجئے ابھی جب یہ ویڈیو بند ہو تو آئینہ اور خاص طرح پہ اگر خواتین کے پاس وہ آئینہ ہو جس میں جو جبوتھا ہے بثار نظر آتا ہے ایسے جبوتھا اور بثار کا اس کا پس منظر ہے ایک دفعہ کچھ صاحب اسلامباد کے دوست بنے جھنگ میں کسی احمد نے کے تو اس کے گھر گئے تو وہاں ڈیرہ تھا ڈیرہ پہ بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو جب وہ گاڑی سے اترے تو اسے جو سیاسی لیڈر تظہر ہے وہ اٹھاڑیا تھا وہاں کا تو اس نے اپنے منشی سے کہا تو ان کو بہت بورا لگا کہ اس نے میرا بوتھا کہا میں سیکرٹری لیول کا آدمی ہوں تو منشی جو تھا وہ زیادہ اکل مند تھا وہ اس نے کہا سائیں وڈے لوگن وڈے لوگن بوتھے کہنی ہوں بوتھار ہوں تو یہ جملہ سننے کے بعد وہ صاحب وہی سے اپنا بوتھا دھلائے بینا وہی سے واپس ہوئے گاڑی میں بیٹھے اور یہ جب وہ جہاں لیلہ اندازہ ہو گیا کہ اس بوتھے اور بوتھار کے ساتھ یہ کلچر بلکل فرق ہے اچھا دو باتیں یاد رکھیے گا اپنے بارے میں بھی جو بڑا آئینہ ہے وہ دیکھنا ہے اور جو آپ کا بوتھا دکھاتا ہے اس آئینہ کو دیکھنا ہے جو آئینہ آپ کے بوتھے کو بوتھار دکھاتا ہے یعنی بڑا کر کے دکھاتا ہے اگر تو آپ اپنی ماں پر ڈیپینڈنٹ ہو گئے یا اپنے اببہ پر ڈیپینڈنٹ ہو گئے ان کی پیچھے چھپنے لگ گئے یا ان کو دیکھ کر تو وہ ہمیشہ بات کرتے رہیں گے پر آپ بات کرنا بھول جاؤ گے تو زندگی آپ نے ماں کے پلو کے ساتھ نہیں گزارنے نہ بیٹے نے نہ بیٹی نے زندگی آپ نے انڈیپینڈنٹ گزارنی بہت سے میاں کو شکایت ہوتی اور اپنے بیویاں چھوڑ دیتے ہیں کہ گوں گے یہ بات نہیں کرتی نہ اکیلے میں نہ دوسروں کے سامنے نہ دل رکھنے والی نہ تعریف کرنے والی نہ تحسین کرنے والی نہ سمجھداری کی اچھا آپ نے کبھی سمجھداری کی بات سوچی نہیں ہے تو کہو گے کیسے یہ جو پر جو ہی ذرا بڑا ہوتا ہے تو ہم ان کو ساری ٹلینکز دیتے ہیں تاکہ انڈیپینڈنٹ ہو جائے پر زندگی میں کمیونکیشن کے اعتبار سے جس بات کے اعتبار سے ڈیپینڈنسی یہ زہرے کاتل ہے دوسری بات یاد رکھیے گا آپ اموشنلی ڈیمیجڈ ہو جاؤ گے اموشنلی ڈیس بیلنس ہو جاؤ گے یعنی شکل اچھی ہے کد اچھا ہے رنگ اچھا ہے کپڑے آپ اچھے پہنتے ہو لیکن تمیز کا عالم یہ ہوگا آپ کسی نئی جگہ پہ جا کے اگر مہمان آئے ہوئے اموشنلی مصروفے کھانے میں تو آپ کسی کے ساتھ گلی نہیں پڑ سکتے آپ کسی کے ساتھ بات آگے چلا نہیں سکتے اور آپ سوچو کہ آپ کے بارے میں اس وقت امیجڈ کیا ہوگا یعنی پڑا لکھا آپ نے سب مٹیو ڈال دیا خاک میں ملا دیا چونکہ وہ بچیاں جو اوور ہو جاتی ہیں وہ بھی بری پر یہ بچیاں جو بولنے سے بالکل رہ جاتی ہیں یہ تو بہت بری زندگی میں جب جب پتا چلے کہ میرے اندر یہ خامی ہے کمی ہے کتاہی ہے اس کو فورا ایڈریس کرنا چاہئے چونکہ اس کمی کو دور کرنے کے لیے محلے والے نہیں آئیں گے اس کمی کو دور کرنے کے لیے سکول والے کالج والے یہ کسی رشتہ دار بھلا کیوں آئیں گے اور کسی میئے نے یہ اپنے ذو میں نہیں لیا ہوا کہ آپ کو پہلے لے کے جائیں پھر آپ کو گروم بھی کریں پھر آپ کی آنکھوں میں چمکی بھی واپس لائے پھر آپ کو بولا بھی سکھا ہے ہاں کوئی بلکل گل نہ ہو فارغ ہو جسے کوئی کام نہ ہو جس کی ماں بھی نہ ہو سر پہ تو وہ سامنے بٹھا کے آپ کو شرماتا بھی رہے آپ کی شرماحت دیکھتا بھی رہے اور کوئی کوئی جملے آپ سے کہلواتا رہے تو شاید یہ ہو جائے پر یہ شاید والے تو لوگ عام طور پر ہماری آپ کی زندگی میں توقعات کے ساتھ نہیں چلتی زندگی خالی توقعات کے ساتھ بھی نہیں چلتی زندگی اپنی ہر خوبی کی خوبصورتی کی وقت کی قیمت مانگتی ہے اور قیمت کبھی اعتبار ہوتا ہے کہیں اعتماد ہوتا ہے کہیں کانفیڈنس ہوتا ہے کہیں آپ کی آنکھوں کی مسکرات ہوتی ہے کہیں اچھی بولچال ہوتی ہے اور کہیں وہ خوبی اور خوبصورتی ہوتی ہے جو آنکھ کو دوسرے سے بات کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے کنکھیوں سے دیکھتے ہوئے وہ جو آپ کے اندر ایک شرمہت ہوتی ہے وہ اپنی جگہ پہ لیکن وہ چیز جو آپ کو دوسرے کے دل میں اتار دیتی ہے آپ کی اس سمائل کو معصومیت بنا کے پیش کرتی ہے پر وہ معصومیت کسی گھونگے کی نہیں ہوتی کسی گھونگے کی نہیں ہوتی ایک خوددار کی خودمختار کی اور یہ سمجھے بالکو نظر کی کہ جو جانتی ہے اور جانتا ہے کس موقع پہ کیا کہنا ہے اور کیا نہیں کہنا ہے اختراباس کو اجازت دیجئے اسلام